اوز باللہ من الشیطان الرجیم پرگرام قرآن سنئے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا محصبان محمد سحیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آج ہم مکہ مکرمہ کی کچھ جو وہاں کے مقامات مقدسہ ہیں ہم ان کے بارے میں کچھ آپ کی خدمت میں ارس کریں گے ایک تو یہ ناظرین کہ آپ جب مقامیں صفحہ پر جاتے ہیں صفحہ اور مروانہ تو مقامیں صفحہ جب جاتے ہیں تو وہاں سے اگر کسی دروازے سے بھی سیدھے ہاتھ پر یعنی رائٹ پر آپ دیکھیں باہر نکلیں تو کچھ فاستے پر ایک مکان ہے بلکہ اب وہ ناظرین کسی زمانے میں تو ظاہر ہے کہ وہاں پر مسجد تعمیر تھی لیکن اس وقت وہاں پر لیبریری ہے اور یہ مقام وہ مقام ہے کہ ناظرین اس پر ظاہرے کے مکتبہ وغیرے لکھا ہوا ہے کہ مکتبہ مکہ مکرمہ لیکن یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائد ہے یہ وہ پیارا مکان ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی بھی زہرت ضرور کیجئے گا اور اللہ تعالیٰ کی بھارگاہ میں مقام ولادت پاک حضور نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا بھی کیجئے گا جب کبھی جانا ہو اسی طریقے سے ناظرین بابِ عبدالعزیز سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو الٹے ہاتھ پر جو کہ آپ کو محل نظر آتا ہے اس کے پیچھے ایک پہاڑ ہے پیچھے کیا مطلب یہ پہاڑ پر ہی بنا ہوا ہے تو یہ پہاڑ جو ہے یہ جبلِ عبدالقبیس کلاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حجرِ اسوت جنت سے یہی نازل ہوا تھا اور کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چاند والا موجزہ دکھایا تھا چاند کو دو ٹکڑے فرمایا تھا اسی پہاڑ پر آپ تشریف فرما تھے اور آپ نے چاند کے دو ٹکڑے فرما کر اپنے موجزے کا اظہار فرمایا تھا ناظرین مسامعین جو ہے وہ یہ جو عبدالقبیس پہاڑ ہے ایک روایت کے مطابق آدم علیہ السلام اسی جبلِ عبدالقبیس میں مطفون ہے اور ایک روایت کے مطابق مسجدِ خیف جو کہ منہ میں ہے وہاں پر آپ کا مزارِ اقدس ہے اچھا اسی طریقے سے ناظرین ایک اور پیارا مکان جہاں شہزادیِ کونین بی بی خاتونِ جنت رضی اللہ تعالیٰ انہا کی ولادت ہوئی حضور نبی کریم علیہ السلام پر کسرس سے نزولِ وحی اسی مکان پر ناصل ہوئی مسجدِ حرام کے بعد مکہِ معظمہ میں اس سے بڑھ کر کوئی جگہ اسی نہیں ہے لیکن ناظرین زہرے کے اب اس کے نشانات نہیں ہیں آپ باب المروہ سے نکلے ہیں تو بائیں طرف یہ مکان تھا لیکن اب وہاں پر بلکل فرش بناوا ہے لیکن آپ زہرے کے خیالی انداز میں ایک تخیلات میں آپ اس کا دیدار کر سکتے ہیں پھر ایک غار ہے جسے غارِ جبلِ سور کہتے ہیں یہ وہ مقدس غار ہے جو مکہِ مکرمہ مکہِ مدینہ کے پیارے آقا علیہ السلام جب اپنے رفیقِ خاص سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ جب آپ نے حجرت فرمائی تو بوقتِ حجرت تین رات آپ قیام پذیر رہے کہتے ہیں کہ یہ تو یعنی اس سے بڑھ کر تو کوئی عورتِ قدس نہیں ہے پھر کہتے ہیں کہ یہی وہ پہاڑ ہے جس پر قابیل نے حضرتِ حابیل رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شہید کیا تھا اور یہ دنیا کا پہلا قتل تھا اور ناظرین و سامعین پھر اس کے ساتھ یعنی حرمِ پاک سے تقریباً کم و بیش یہ ساڑھے تین چار کلومیٹر پر یہ واقع ہے پھر دوسرا غار ہے غارِ حرا حضور ابی کریم علیہ السلام ظہورِ رسالت سے پہلے یہاں ذکر و فکر میں مشغول رہے یہ قبلہ رخ واقع ہے حضور ابی کریم علیہ السلام پر پہلی وحی مبارکہ اسی غار میں نازل ہوئی وہ اقراب اسم ربک اللہ خلق یہاں سے لے کر پانچ آیات جو ہیں وہ اسی غار میں نازل ہوئی یہ غار مبارک مسجد الحرام سے جانبِ مشرق تقریباً چار کلومیٹر پر واقع ہے جبلِ نور پر واقع ہے جس پہاڑ پر یہ غار ہے اسے جبلِ نور کہتے ہیں وہاں پر بھی جبلِ نور کہتے ہیں اور غارِ حرا غارِ سور سے افضل ہے کہ حضور ابی کریم علیہ السلام کی جو زیادہ صحبت ہے اور زیادہ قرب ہے اس پہاڑ کو نصیب ہوا غارِ سور میں حضور تین دن تک رہے تین رات تک رہے اور غارِ حرا میں کم و بیش ایک ماہ سے زیادہ رہے ناظرین و سامعین یہی وہ پہاڑ ہے کہ جس پر حضرتِ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نہو جو آپ کے دادا محترم ہے وہ بھی یہاں تشریف لاکر خلوت نشینی اختیار فرماتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اچھا اب ایک اور مقام ہے جو مقامِ مقدس ہے دارِ ارقم اس پر انشاءاللہ عرض کریں گے لیکن ناظرین آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اور آپ کو لئے یہ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ الحجر ہے اور اس کی آیت نمبر 55 ہے آیت نمبر 55 آج کے سبق میں شامل ہوگی فورمیٹ کے مطابق پڑھیں گے آپ باوضو ہو جائیں اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے آپ کو لئے چلتے ہیں آج کے اس پرغرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پرغرام کا پہلا سیگمنٹ ہے اور آئیت عوض تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا بشرناک بالحق فلا تکم من القانطین اسے قانطین ہا پڑھیں گے وفقی صورت میں قانطین پڑھا جائے گا آخر میں آپ دیکھیں علامت وقفیں اور اندر ففٹی فائف لکھا ہوا ہے آیت نمہ ففٹی فائف یہاں پر مکمل ہو رہی ہے کتنے کلماتیں ذرا دیکھ لیجئے قالوا ایک کلمہ بشرنا دوسرا کاتیس بی چوتھا الحق پانچوا فا چھٹا لا تکن ساتوا من آٹوا القانطین نما کل یہاں پر نو کلمات ہیں اب ہر کلمہ کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں آپ بغور ملائزہ فرمائیں قالوا بشرنا بشرنا اب یہاں پر بشرنا میں رو ساکن ما قبل شین پر زبر ہے رو ساکن کو یہاں پر پر کر کے پڑھیں گے نون کھڑا زبرنا اور نون علی زبرنا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے رو ساکن ما قبل حرف پر زبر یا پیش ہو تو رو ساکن کو پر پڑھتے ہیں زیر ہو تو بارک پڑھتے ہیں تو یہاں چونکہ زبر ہے ما قبل حرف پر تو اسی لئے اس کو پر پڑھیں گے باقی نیچے زیر ہے اسے الحق کی کلام ساکن کے ساتھ ملائیں گے درمیان میں اسے علی فینی حمزہ کو حضف کیا جائے گا اسے ہم پڑھیں گے اب یہاں قاف چونکہ مشدد ہے تو ایک تو قاف کو پر پڑھیں گے دوسرا جمعوں کے ساتھ بالحق نہیں بالحق جمعوں کے ساتھ فَلَا تَكُمْ مِنْ ملا کر پڑھیں گے اچھا فَلَا تَكُمْ مِنْ ان ساکن ہیں سے من کی میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غنے کے ساتھ ادا کریں گے یہاں پر یرملون کا جو قائدہ وہ اپلائے ہوگا تو فَلَا تَكُمْ غلط ہے فَلَا تَكُمْ مِنْ اچھا من کو جب الْقَانِتِينَ کے ساتھ ملائیں گے تو نون پر زبر ہوگا اور اسے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے درمیان میں سے الْفِنِ حمزہ کو حضف کیا جائے گا فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِتِينَ قَافْ خَرَ زَبْرْقَا اور قَافْ حَلِ زَبْرْقَا دونوں طریقوں سے پڑھنا درستے وَفْ کی صورت میں قَانِتِينَ پڑھیں گے آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ کی جانت سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کن کن سے ان کی نشاندہی بھی ہوگی پھر تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا بشرناک بالحق فلا تکم من القانطین یہ آیت نمبر ففٹی فائف ہے اردو آپ لگاتے ہیں قالوا بشرناک بالحق فلا تکم من القانطین اچھا جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ سبق ہم نے لکھ لیا ہے اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسما اسما کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا اسم جو ہے وہ کاز امیر ہے دوسرا اسم الحق اور تیسرا القانطین تین اسما ہیں پہلا کاز امیر دوسرا الحق اور تیسرا قانطین القانطین تو کل ملاکر ناظرین یہاں پر تین اسما ہیں اب ہم دیکھتے ہیں افوال کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا فعل ہے قالو دوسرا ہے بشرنا تیسرا ہے لا تکن قالو ہم انشاءاللہ مزید پوغیم کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب کہیں جائے گمت ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بے ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب اور یہاں پر آپ دیکھیں پہلا تھا قالو پہلا فعل دوسرا فعل ہے بشرنا اور تیسرا فعل ہے لا تکن تین افعال ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کے حروف کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا ہے بی دوسرا فا اور تیسرا من بی فا اور من تین اسما تین افعال اور تین حروف اتفاق ناظرین کے تینوں کلمات تین دین ہیں اسماع افعال اور حروف واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں اور منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے کا یا انتا اس کا معنی ہوتا ہے تو آپ تجھے اپنے اس کے بعد حق حق کہتے ہیں سچ کو بھی حق حق کو بھی کہا جاتا ہے اور حق بمانا رائٹ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو حق سچ کے معنی میں بھی اور حق بمانا رائٹ کے بھی بمانا حق کے بھی یوز ہوتا ہے ناظرین اور یہاں پر حق کا معنی حق ہی کیا جائے گا ٹھیک ہے اور یہ عام تو پر ہم اردو میں بھی استعمال کر رہے ہیں کرتے ہیں یعنی سچ کے معنی میں بھی کہ بھئی میں حق بات کے رہا ہوں اچھا جی یہ میرا حق ہے بمانا رائٹ کے بھی استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہے قانتین قانتین قانت کی جمع ہے قانت اسم فائل کا سیغہ ہے اور اسم فائل وہ اسم جس میں فائلیت والا مانا پایا جائے تو تجمع کے آخر میں والا والے والی ہو تو عام طور پر یہ اسم فائل کا تجمع ہوتا ہے قانت کا مانا ہوتا ہے نا امیدی کرنے والا اور قانتین اور قانتون دو جمعاتی ہیں اس کا مانا ہوتا ہے نا امیدی کرنے والے بہت سے لوگ آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب قولو فیل ماضی معروف اور سیغہ جمع مذکر غائب اور اس کا معنی ہے کہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا یا ان سب نے کہا اور یہاں پر نسبت ہے فرشتوں کی جانب جو بشکل انسان مہمان کی صورت میں آہت ہے قول اس کا مذہر ہے اور اس کا معنی ہے بات اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہے بشرنا بشرنا فیل ماضی معروف سیغہ جمع متقلم اور اس کا معنی ہے کہ ہم نے خوشخبری دی ہم نے خوشخبری دی بشرنا کا معنی ہم نے خوشخبری دی اور اس کے بعد آپ دیکھیں لا تکن ہے اصل میں یہ تھا تکونو تکونو فیل مضارع معروف اور سیغہ واحد مذکر حاضر اب اس میں لا نہیں کا ہے تو ناظرین ظاہرے کے نہیں کی وجہ سے لا نہیں کی وجہ سے آخر ساکن ہوتا ہے فیل مضارع کا اور درمیان سے ظاہرے جب فیل مضارع ساکن ہوا دو ساکن جمع ہوئے تو درمیان سے واو ہٹ گیا تو یہ لا تکن ہوا فیل نہیں حاضر معروف سیغہ واحد مذکر حاضر فیل نہیں وہ فیل کے جس میں کسی کام سے رکنے کا حکم دیا جائے کسی کام سے روکا جائے روکنے کا حکم دیا جائے اسے فیل نہیں کہتے ہیں تو لا تکن کا معنی کیا ہوگا نہ ہو جائیں نہ ہو جائیے آپ نہ ہو جائیے ٹھیک ہے ویسے اس کا معنی تو نہ ہو لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت ہے کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ ہو جائیں آپ نہ ہو جائیے دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانے بی یہ ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے اور یہاں پر ناظرین یہ ساتھ کے معنی میں ساتھ مدد تعاون عوض مقابلہ سبب کے معنی میں یہاں پر ساتھ کے معنی میں اس کا معنی ہے ساتھ اس کے بعد فا فا کا معنی پس یا تو دونوں میں سے کوئی معنی بھی کرینے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں اور یہاں پر اس کا جو معنی کیا گیا ہے وہ ہے پس اس کے بعد من ہے من کا معنی ہے سے اور یہ من تبعیز کے لیے بازیت کو ظاہر کر رہا ہے تو من کا معنی ہے سے اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس وقت جب آپ کے سامنے کوئی ایسی بات بیان کی جائے جو آپ کو شروع سے لے کر آخر تک معلوم ہو تو آپ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے جو بیان کیا یہ من وعن میں جانتا ہوں یعنی اے تو زی مجھے پتا ہے تو عام طور پر اس وقت یہ من وعن کہا جاتا ہے من ابتداء ان جو ہے اس سے مراد آخر ہوتی ہے ویسے من وعن من من کا معنی بھی اس سے ہوتا ہے ان کا معنی بھی اس سے ہوتا ہے لیکن من تبعیز کیلئے آتا ہے اور ان جو ہے وہ عراس کرنے کے لیے آتا ہے کسی چیز کو چھوڑنا یا عراس کرنے کے لیے تو نو کلمات میں کل تین کلمات ہیں جو بالعموم عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کون کون سے نمبر ایک حق نمبر ایک حق نمبر دو قالم قول نمبر تین من میں من وعن آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو آئیے ملازہ فرمائیے قاف علی زبر قا لام واپشلو قالو با شین زبر بش شین را زبر شر بش شر نون کھڑا زبرنا یا نون علی زبرنا بش شرنا قالو بش شرنا کاف زبر کا بش شرنا کا با لام زبر بل حاق قاف زبر حق قاف زرقی بل حقی فا زبر فا لام علی زبر اللہ تا زبرتا قاف نون مین پیش کم فلا تکم مین زرمی نون لام زبرنا منل قاف کھڑا زبرقا یا قاف علی زبرقا نون زرنی طا یا زرقی نون زبرنا فلا تکم مین القانطین یہاں وقف کریں گے تو قانطین پڑھیں گے آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں تلاوت کی جانب اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ تو آئیے سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ جیسے نماز تراوی میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم تلاوت مکمل ہوئی تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانت تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانت قَالُوا انہوں نے کہا بَشَّرْنَا هم نے خوشخبری دی کا تجھے لیکن یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی طرف نزبت ہے تو ہم کہیں گے آپ کو بِ سَاتھ الْحَقِّ حَق فَا پَسْ يَتُو دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر اس کا معنی ہے پَسْ لَا تَكُمْ آپ نہ ہو جائیے من سے الْقَانِطِينَ نَأُمِّدُونَ ناظرین و سامعین یہ حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمہ اب چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو برحق بشارت دی ہے سو آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں انہوں نے کہا ہم نے آپ کو برحق بشارت دی ہے سو آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب اور تفسیر ناظرین ہم آپ کی خدمت میں جو ارز کر رہے تھے وہ آیت نمبر فوٹی نائن اور ففٹی کے یعنی انچاس اور پچاس نبی عبادی انی انالغفور الرحیم آپ میرے بندوں کو بتا دیں بے شک میں بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہوں وَأَنَّا عَذَابِ هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ اور یہ کہ میرا عذاب ہی ددناک عذاب ہے اب ناظرین اس میں ہم نے ایک بات یہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی دو اقسام ہیں متقی اور غیر متقی اللہ تعالیٰ نے متقین کا ذکر فرمایا تھا اور اس آیت میں غیر متقین کا ذکر فرمایا گیا اور پھر اس آیت میں خاص اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اور انعام یہ نظر آتا ہے کہ بندوں کی نسبت جو ہے وہ اپنی ذات کی طرف فرمائی کہ آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے جیسے اللہ تعالیٰ نے میراج کے ذکر میں فرمایا سورہ بنو اسرائیل کی آیت نمبر ایک میں فرمایا کہ سبحان اللہ ذی اسراب عبدہی سبحان ہے وہ ذات جو رات کے وقت اپنے بندے کو لے گئی سو یہ اضافت تشریف اور تقریم کے لیے ہے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو تاقیدات سے مزین کر کے بیان فرمایا گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں نے اپنے کرم سے اپنے اوپر اپنے بندوں کی مغفرت کو لازم کر لیا اور چونکہ یہ خدشہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی وسعت کا سن کر بندے گناہوں پر دلیر نہ ہو جائیں تو اس کے ساتھ ہی فرما دیا اور یہ کہ ان کو یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے یعنی لوگ عذاب کے ڈر سے گناہوں سے باز رہیں اور اگر شامت نفس سے کوئی گناہ ہو بھی جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی امید رکھیں اور مایوس بلکل بھی نہ ہو اور ایمان خوف اور امید کی درمیانی قفیت کا نام ہے ناظرین والسامعین یاد رکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ ہے ایمان یعنی یہ ہے خوف اور امید خوف اور امید کا نام جو ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ خوف بھی ہو اللہ تعالیٰ کا اور اس کی رحمت سے امید بھی ہو کہ اس کی درمیانی قفیت کا نام ایمان ہے اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں ذرا سے غور کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان فرما رہے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعلان ہو کیا اعلان ہو ناظرین انشاءاللہ میں ارز کرتا ہوں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کے جانے تو ملقات ہوتی ہے مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین والسامعین تو میں ارز کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعلان ہو کہ جنت میں ایک ہی شخص جائے گا یہ آپ نے اس بات کو واضح فرمایا تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے داخل ہونے والا جنت میں میں ہوں گا اور کہا کہ جہنم میں جو ہے وہ ایک شخص جائے گا تو مجھے اس بات کا خوف ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوف ہے کہیں جانے والا میں نہ ہوں ناظرین والسامعین یہ ہے خوف اور امید کی درمیانی کیفیت جو ہوتی ہے یہ ایمان ہے اس کو ایمان کہتے ہیں خوف بھی ہے اور امید بھی ہے بعض وقت ہمارے یہاں کچھ ناظرین واضح و نصیت کرنے والے اس طرح کر دیتے ہیں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ جوہرم بڑا جببار ہے بڑا کہار ہے اور غزب فرمانے والا ہے اور جہنم ہی جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں اور ایک یوں اگلا بندہ اس کو ایمیجن ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا نہیں ہے تو اس طریقے سے وہ ناظرین خدا نہ خواستہ یعنی ایک غلطی سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے گوئے کہ اس کی رحمت کی امید سے دور کر رہے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ہر وقت جنت کا ذکری کرتے ہیں کہ جی بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا جو گناہ کرنا ہے کر لو اللہ تعالیٰ ہے نا معاف فرمانے والا تو یہ ماذا اللہ رحمت کا مزا کھڑانا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے بڑے اعتدال کے ساتھ ہمیں یہ باتیں بیان کرنی چاہئیں کہ جہاں پر دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کا ایک اسلوب ہے جہاں ایمان والوں کا ذکر فرمایا وہاں کافروں کا ذکر فرمایا منافقین کا ذکر فرمایا جہاں پر جنت کا ذکر ہے وہاں دوزق کا جہاں دوزق کا ذکر وہاں وہاں جنت کا ذکر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اعتدال قائم رکھا کہ اس کی رحمت کی امید بھی ہو اور اس کی نافرمانی کا خوف بھی ہو کہ اگر میں نافرمانی کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا تو یہ کیفیت پیدا کریں تاکہ اس کا مطلب یہ کیفیت پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے تاکہ بندہ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو یعنی لوگوں کے سامنے ہو یا اکیلے میں ہو لیکن وہ گناہوں کے قریب نہ جائے وہ گناہوں سے قریب نہ جائے کہ اسے اس بات کا احساس ہو کہ میرا رب کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے تو میں اس کے سامنے گناہ کروں تو مجھے ہیا آنی چاہیے تو اس لیے دیکھیں نا کہ خدا نہ خاصتا ہے ایک شخص سے وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کا باپ وہاں پر آ جائے تو زیادہ کہ وہ فوراً اس کام سے ہڑی آتا ہے یا کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کا استاد آ جائے شیخ صاحب آ جائے تو وہ فوراً چھوڑ دیتے ہیں تو ناظرین لوگوں کے درس سے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے درس سے گناہوں کیوں نہیں چھوڑ سکتے وہ جو ہمیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے تو پھر ہمیں اس کے درس سے گناہوں کو چھوڑنا چاہیے کہ وہ نراز ہو جائے وہ نراز نہ ہو جائے کہیں تو یہ یعنی درد بھی ہونا چاہیے اور اس کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے میں سنا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا تو سو رحمتیں پیدا کی نینٹی نائن نینیانوے رحمتیں اس نے اپنے پاس رکھی اور تمام مخلوق کے پاس ایک رحمت بھیجی اگر کافر یہ جان لیتا کہ اللہ کے پاس کل کتنی رحمت ہے تو وہ جنت سے کبھی مایوس نہ ہوتا اور اگر مومن یہ جان لیتا کہ اللہ کے پاس کل کتنا عذاب ہیں تو وہ دوزخ سے بے خوف نہ ہوتا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کتنا عذاب ہیں تو کوئی شخص جنت کی خواہش نہ کرے اور کافر یہ جان لے کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو کوئی شخص جنت سے مایوس نہ ہو اس سنت کے ساتھ حضرت قدادہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر بندے کو یہ معلوم ہو جائے اللہ تعالیٰ کس قدر گناہوں کو ماں فرماتا ہے تو کوئی بندہ حرام کام سے نہ بچے یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے اور اگر وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر عذاب دے گا تو وہ غم اور غصے سے اپنے آپ کو حلاک کر ڈالے امام ابن جریر اپنی سنت کے ساتھ ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام باب بنو شیبہ سے تشریف لائے تو آپ نے مسلمانوں کو ہستے بھی دیکھا تو فرمایا کہ میں تمہیں ہستے بھی کیوں دیکھ رہا ہوں اور تشریف لے گئے پھر دوبارہ وہاں پر تشریف لائے اور فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے حاضر ہوئے تھے انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ میرے بندوں کو مایوس کیوں کر رہے ہیں ان کو بتائیں کہ بے شک میں بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہو اور بے شک میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے ناظرین جو لوگوں کو مسکراتے ہوئے دیکھانا ہے کہ روایت اور بھی تو فرمایا کہ کیا تم کامیاب ہو گئے ہو کیا تمہاری مغفرت حدمی ہے اس طرح کے الفاظ فرمائے تو فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے قبر کے اندر حال کیا ہوتا ہے تو تم بہت کم ہسو اور زیادہ روتے رہو ناظرین والسامعین اللہ کے خوف سے رونا بھی چاہیے اور اس کی رحمت کی امید بھی ہمیشہ رکھنے چاہیے ایک خاتون تھی نا وہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا گناہ بتایا اور گناہ اتنا قبیرہ گناہ تھا اتنا بڑا گناہ تھا کہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری بخشش نہیں ہو سکتی تیری توبہ قابل قبول نہیں ہے اس کے بعد وہ عورت چلی گئی روتی بھی چلی گئی حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس جب آئے تو ان کو خیال آیا کہ میں نے آقا علیہ السلام کے ہوتے ہوئے فتوہ دے دیا میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا بھی نہیں جب پوچھا تو میری آقا نے فرمایا کہ گناہ کتنے بھی کیوں نہ ہوں جب بندہ مومن اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے حدیثِ قدسی ہے کیے میرے بندے حدیثِ قدسی ہے اسے کہتے ہیں کہ بات اللہ کی ہو زبان میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ہو کیے میرے بندے تو میرے پاس اس حال میں آئے گا کہ تیرے گناہوں سے زمین و آسمان کے مابین فضائیں بھری بھی ہوں گی تیرے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے نا جب بھی تو مجھ سے توبہ کرے گا میں تیرے ان تمام گناہوں کی بخشش فرما دوں گا ناظرین و سامعین اسی لئے چھوٹی سے چھوٹی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نیکی کے بدولت اللہ والعالمین ہماری مغفرت فرما دے اور چھوٹا سا چھوٹا گناہ جو ہے کرنا نہیں چاہیے کہ ہو سکتا ہے ان ممکن ہے کہ اس چھوٹی گناہ اللہ تعالیٰ پکڑ فرما لے اور اسی گناہ کی بدولت ہمیں داخل جہنم فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اپنی رحمتوں کی چھاؤں ہمیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور برے کاموں سے محفوظ و معمون فرمائے ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرغرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں اس کین پر نمبرز دسپلیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے بعد دنیا کی کسی خطے کسی مل سے ہو اٹھائیے اپنے فونز ٹیل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پرغرام کو دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم جی سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کالو بشرنا 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 بلحق فلاتکم من القاندین جزاک اللہ خیر السلام علیکم والیکم السلام علیکم جی کہاں سے راول پنی سے جی سب کو تجمع سنوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کالو بشرنا 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 بلحق فلاتکم من القاندین صدق اللہ اچھا فلات تکم اس میں تا کو ذرا واضح پڑھیں فلاتکم من القاندین تا پر زبر ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم السلام علیکم السلام ورحمت اللہ جی کہاں سے جی مفتس صاحب تاندنے والا سے یہ سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولو بشرنا بلحق فلاتکم من القاندین فشتو نے کہا ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے آپ نہ امید نہ ہو جزاک اللہ خیر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جزاک اللہ خیر السلام علیکم والیکم السلام جی کون انتر جی ابرشتان لے برا سے جی بٹا سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولو بشرنا بلحق فلاتکم من القاندین ترجمہ فشتو نے کہا ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے آپ نہ امید نہ ہو جزاک اللہ خیر بہت شکریہ ناظرین و سامنین اس کے ساتھ یا مر اس پروگرام کا وقت اپنے اختیام کو پہنچا یہ پروگرام جیسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے تبار کے سپہر چار بجے سے پروگرام دیکھا کرتے ہیں اور صبح سات بجے سے ریپیٹی لکاس میں پیش کیا جاتا ہے فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور یوٹیو پر آپ اسے قرآن سنئے اور سنائیں گے نام سے ضرور سرچ کیجئے اس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں اس پروگرام سے مستفیز ہوں اور صرف خود مستفیز نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترخیب دیجئے زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاصل ہوں گے اس وقت تک کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنئے اور سنائے کہ میں اسپان محمد سحیل رزام جدی اور ایر وائی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ